ہاں جی تو اسلام علیکم ڈائیس کے حال چالے ہم میر کرتے ہیں ہاں ٹیک ہوں گے تو یار باہر بہت زیادہ سردی ہے صبح فجر کی نماز کا ٹائم ہو چکے ہے وضوح وقت رہا ہم نے کر لی ہے ابھی جائیں جی ہم نماز پڑھیں گے ویسے مجھے فلو ہوا ہوا ہے اور گلہ بھی ویسے بہت زیادہ خراب ہے لیکن بولنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے لیکن کوئی نہیں برداشت کریں اور ابھی پھر اس کے بعد نماز کے بعد ہم جائیں گے وارٹ کرنے رننگ کرنے بھجئے اور اس کے بعد ہم جائیں گے جناب ایکسرسائز کریں گے فارم پہ اور اس کے بعد ہم واپس آئیں گے تو یہاں ہم مسجد سے باہر نکلے اور ہم نے دیکھا یار بہت ہی جو ہے نا بہت زیادہ فوگی ڈے تھا اور بہت زیادہ دون تھی اور کوئی چیز نہ نظر نہیں آ رہی تھی یہ تو آپ کوئی ویلیش کی وجہ سے نظر آ رہا تھا نا کہ ابھی گاؤں میں کھڑا ہوں اگر آپ اسی طرح جب ہم گاؤں سے باہر جائیں گے تو یہ بہت زیادہ دوندہ ہمیں نظر آنے لگ پڑے گی کیونکہ جہاں عبادی ہوتی ہے وہ آپ سب کو ویسے پتہ ہے وہاں جو ہے نا فوگ ذرا کام ہی پڑتی ہے تو ہم ایک دفعہ ذرا گھر جا رہے تھے اور اس کے بعد جناب تو یہاں اب ہم جا رہے تھے ہم نے مفرل وغیرہ گھر سے لیا اور جناب ہم جانے لگ پڑے ہم نے کہا چلو یار آپ کو تھوڑی تھوڑی جو ہے نا دکھاتے جائیں کہ کیا سین ہے کیا سنیریو اور یار بہار کی وجہ سے جو ہے نا اس لئے ہم نے آپ کو اپنے آپ کو اچھی طرح جو ہے نا cover کیا ہوئے اور ابھی بھی still جب میں وائس آور کر رہا ہوں میری طبیعت بالکل صحیح نہیں ہے لیکن میں نے کہا یار چلو ویلاغ ہے آج دو تین دن ہوگی ہے ویلاغ اپلوڈ نہیں کیا تو ہم یہاں جناب گاؤں سے باہر پونچ یہ ٹھیک ہے اور یہ میں نے آپ کو یہ روڈ دکھائی ہے یہ ایک روڈ جو ہے یہ نائنٹی فائیو کی طرف جاتا ہے جو ہمارے گاؤں کے ساتھ ہے اور یہ ہمارے گاؤں میں یہ انٹر ہوتا ہے اور ایک جناب یہ سیدھا جو یہ روڈ ہے یہ ہمارے فارم کی طرف جاتا ہے تو میں نے یار اس طفح میری آواز جو ہے نا اس ٹیم ویلاغ میں اتنی کلیر نہیں آ رہی تھی اس وجہ سے میں نے کہا یار آپ کو وائے صور کر کے بتا دیتے ہیں اور جناب پھر ہم آگے رنین کرتے ہوئے نا اور ہمیں اس ٹیم بہت سانس چڑھا ہوا تھا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے آپ میں گاؤں سے باہر ہوں اور اس ٹیم جو ہے نا فوک زیادہ ہے تو اس کے بعد جناب میں نے آپ کو یہ دیکھیں یہ دوسری سائیڈ سے دکھا رہا ہوں تو یہ ہمارے سامنے گندم ہے یہ ما شاء اللہ بہت اچھی جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ بھی ہے یہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے خیر ابھی ہم فارم پہ پہنچ چکے تھے اور صبح صبح کا ٹائم تھا اور مجھے پتہ تھا ترور ملال صاحب جو ہے نا یہ دونوں نہیں اٹھے ہونے ابھی یہ جی ابھی ہم جو ہے نا بالکل فارم کے قریب پہنچ چکے ہیں اور آپ کو یار کسی دن بتائیں گے کہ یہ جو ہم بزنس کر رہے ہیں اس کا ہمیں کیا پروفیٹ ہے کیا لاس ہے ہمیں دال صاحب شاید لیٹے ہوئے ہیں خام کے اندر چہری ہی ہے ہمارے ساتھ ایک گوہ ہم نے کہا سارے جانوروں کو جو ہے نا نظر مار لیں ابھی یہاں اس سائیڈ پہ جو ہے نا ہم نے فلال ڈالنا ہے ابھی سردی کی وجہ سے جانور نہیں ڈال رہے چوٹے سردیوں میں جانور کی پوزیشن جو ہے نا مطلب انہیں اچھی حاصل تکلیف ہوتی ہے سردیوں میں جو ہے نا یہ جی سلطان صاحب سلطان صاحب تو ویسے ہم نے کمر تو کیا ہوگا یہ روز جو آنا نیچے لیٹ کے اپنے آپ کو ذرا گندہ کر لیتا ہے ہمارے سائیڈ پہ جانور کھڑے ہو 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 یہ سائیڈ پہ جانور کھڑے ہو ہمارے سائیڈ پہ جانور کھڑے بڑا پیار ایک چاہیڈ خبے جانور کھڑ یہ دیکھیں نا انہوں نے پانی بالکل نہیں پیا ہوا لیکن یہ جو پانی ہے اتنا تھنڈا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم ادھر فریش کریں گے اس کے بعد ہم فیڈ دیکھیں گے اس سائیڈ بھی یہ آلماس یہاں سے فیڈ جو ہے نا وہ کھا چکی ہیں زیادہ جو فیڈ ہے نا اب ہم اندر ڈالتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے نا اندر یہ ذرا ایزی ہو کے کھاتے ہیں اپنی فیڈ وغیرہ اصل میں ابھی ہم نے جانور کام کیے ہوئے ابھی ہمارا سیزن ہے فیڈ جمع کرنے کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہیں ذرا اس کو تھوڑا لگتا ہے فلو ہوا ہوئے چلیں اس کو بھی ٹریٹمنٹ کر لیتے ہیں آج اس کے بعد جناب ہم اپنے چھت پہ آگے اور فارم کی چھت پہ جہاں ہم نے اپنا جیم کا سمان رکھا ہوئے اور پھر میں نے کہا یار آپ کو دکھائیں کہ ہمارے جو مورنین روٹین ہے وہ کیسے ہوتی ہے فارم پہ آج کل ویسے سردیو میں تو بلکل یہی چل رہی ہے ٹھیک ہے پچھلے چار پانچ دن سے یہی روٹین تھی لیکن یہ پچھلے دو دن سے مجھے پھر دوبارہ بکار اور فلو وغیرہ زیادہ ہو گیا تھا اور پھر میرے حیال میں روٹین ہماری جو ہے نوست کیپ ہوگی ہے تو یہاں جناب ہم نے اپنی جیکٹ وغیرہ اتار کی اور آج ہم نے کرنے تھے کیا نام بھائی صاحب کی ایکسرسائز نا اور میں نے اس میں زیادہ تو نہیں کی ویڈیو میں نے کہا یار بندہ بور نہ ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جناب میں نے نا پہلے ہم اس کا وارم اپ کریں گے کہ وارم اپ کیسے کرتے ہیں صحیح ہے کوئی بھی ایکسرسائز کرنے سے پہلے جو ہے نا وارم اپ ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کی جو باڈی ہے وہ ابھی اس حساب سے نہیں ہوتی کہ آپ آتے ساتھ ہی جناب ڈنبل وغیرہ اٹھانے شروع کر دیں ٹھیک ہے پہلے اپنی باڈی جو ہے اس کو ذرا وارم اپ کرنا چاہیے تو یہاں ہم جناب اپنی باڈی کو وارم اپ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح اٹھ کے آپ نے جو بھی ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے وہ کب کیسی اور کس روٹین وائز کرنی ہوتی ہے ایوینی کے روز جناب بندہ کی ایک میں نے مٹس اپ کر دینی ہے ایسے بلکل جو ہے نا آپ اپنی باڈی شیپ جو ہے وہ حراب کر جاتے ہو تو ادھر جناب ہم نے دونوں ڈنبل اٹھا لی کہ ٹھیک ہے اور ہم نے جناب پہلے اسے نا بھائی صاحب کی اسے ایز عوام آپ کے طور پر جو ہے نا بازو کو اس کے جناب پندہ پندہ کی ہم نے تین سیٹ نکال لی ہے اس کے بعد جناب ہمارے پاس رادہ آ جاتا ہے اس کے بعد ہم نے راد سے بھی اس کے ایسے نکال لی ہے اور اس کے بعد جب دو تین دفعہ وارم اپ کر لیں تو پھر ذرا صحیح طرح پندہ پندہ بیس بھی سیٹ آپ لگا لیں کیونکہ ایک مسئل کی پانچ سے چھے ایکسرسائز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جناب ہم آگے دوسری سائیڈ پہ ہم نے کہا ایک دفعہ موبائل کو ذرا سکیپ کریں اور پھر یہاں ہم آپ کو دوسری ایکسرسائز دکھاتے ہیں کہ یہ جو دوسری ایکسرسائز ہے یہ کیسے یہ بھی جناب ہماری بائی سیپ کی ایکسرسائز ہے ٹھیک ہے اس سے اگر آپ نے اپنا بائی سیپ گین کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ایکسرسائز بیسٹ ہے اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری ہیں تو یہ ویسے ہماری فارم پہ جو روٹین ہوتی ہے نا ڈیلی میں آپ کو وہ شیئر کر رہا ہوں اس ٹیم ٹائم ہے آلموس ساتھ ساڑھے سات بجے کا نا چھے چالیس میں نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد جناب ہم سلطان کو یہاں لے آئے باہر اب ہمارا دل تھا کہ سلطان پہ ایک دفعہ جو ہے نا اس کو ذرا لے کر جاتے ٹھیک ہے سلطان کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا لیکن ہم نے ہیر سلطان پہ جناب سیٹ وغیرہ ڈالی اور سلطان کو جناب ہمارے سلطان صاحب کو پاؤں پہ تھوڑی سی چوٹ بھی لگی ہے لیکن اب الحمدللہ وہ سیٹ ہو گیا پھر جناب ہم سلطان کو لے کیا نا ایک دفعہ ذرا نا دل تو یہی تھا اسے باہر لے جائیں ابھی لیکن عابد صاحب کہتے ہیں نہیں یار ایک دفعہ ادھر اسے ذرا نا وہاں آپ کریں پھر جناب فارم کی اندر ہی جوہنا ہم سلطان کو لے کر یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ادھر ہی جناب ہم سلطان کے ساتھ ذرا کھیلنے لگ بڑے ویسے یار میری نظر میں گوڑا ایک بہت شاندار اور وفادار جانور ہے اور آج کل تو ویسے ہمارا سلطان بچا ہوا ہے زیادہ اسے اب کوئی بھی نہیں واقعہ پہ لے کر جاتا تو میں ہی اسے نکالتا ہوں کسی نہ کسی ٹائم یہ جناب آج سلطان صاحب بڑے خوش تھے کیونکہ آج سلطان کو کم از کم چار سے پانچ دن بعد جو ہے نا لے کر ہم جانے لگے تھے باہر گراؤنڈ میں یہ دیکھیں نا یہ تو جناب فارم پہ جو ہے نا یہ کابونی آ رہا تھا اس کا یہ دل تھا کہ ہم مجھے یار لے چلیں یہاں سے نا تو آپ کو پتہ ہے ہم نے اپنے فارم کی جو بیک سائیڈہ وہاں کوئی تھوڑی سی اس کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے لیکن اب اس کے لیے وہ بھی کام پڑ جاتی ہے کیونکہ جب بھی ابھی اس نے صحیح بھاگنا ہوتا ہے اور جگہ ہماری کام ہو جاتی ہے کیر ان فیوچر کو اس کے بارے میں بڑے ہی سوچیں گے یار اس کے بعد جناب ہم سلطان کو جو ہے نا لے کے جانے لگے باہر کب میں نے کہا کچھ نہیں تو پانچ چھے راؤنڈ تو ادھر ہوئی جی ہیں پھر یہ جی ابھی ہم سلطان کو باہر گراؤنڈ میں لے ہیں اور یہ سلطان کی ماشاءاللہ چال دیکھیں آپ نا ٹھیک ہے یقین کریں میری تو روح خوش ہو جاتی ہے ویسے یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ دیں نا اہویں کسی نہ کسی کی نظر لگ جاتی ہے نظر یہ نہیں کہ بورے وے میں لگتی ہے اچھے وے میں بھی لگ جاتی ہے کیر ادھر جا کے سلطان صاحب پھر ہم سے واپس نہیں آ رہے تھے پھر یہ دیکھیں جناب سلطان ٹھوم واپس لے کے آ رہے ہیں اور ادھر آ کے ہم اسے سلو کر لیتے تھے ابھی حالکہ اتنا اس نے سفر نہیں کیا تھا لیکن یار پھر بھی یہ ضروری ہوتا ہے پھر جناب ہم نے کہا اس کو ذرا واپس لے کے آتے ہیں حالکہ سلطان کا ادھر سے فارم پہ جانے کا بہت زیادہ دل کرتا ہے اس کا یہی دل کرتا یار ایک دو چکر لگوائے ہیں اور مجھے واپس فارم پہ لے جائے کیر ہم سلطان صاحب کو لے کے آگے ادھر تو یار ادھر ہی ہم اپنا ویڈاگ اینڈ کرتے ہیں اگر تو آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگیا تو یار ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دمائیں کہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں